اس طرح سے روئی کی گولے ہوتے ہیں اس طرح سے پہاڑ زمین پر گھومنے لگیں گے اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن نے فرمایا اس کو ہم نے میغ بنایا کہ ہم نے اس کو میغ بنایا ایسی چیز جو تھوکی جاتی ہے وہ ایسی چیز جس سے بڑی چیز کو باندھ کر پکڑ کر رکھا جاتا ہے تو جو چیز زمین کو پکڑے رکھی ہے اگر وہی اس طرح سے کیفیت میں ہوں گی تو باقی زمین کا کیا حال ہوں گا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مطلب جب جو چیز سمر لیجی اگر کوئی چیز کو آپ ٹینٹ ہے اس کو میغ لگاتے ہیں ٹھوکتے ہیں اور اگر وہ میغی ہوا کے ساتھ اڑ جائے حالانکہ وزنی ہوتی بھاری ہوتی زمین میں دھسی بھی ہوتی ہے تو اس ٹینٹ کا کیا حال ہوں گا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ زلزلے کی بہت خطرناک شدت ہوں گی یادر کی انسانیت کو محلت نہیں ملیں گی یہ زلزلہ آخرت کا قیامت کا زلزلہ ہے یہ زلزلہ ان لوگوں پہ آنے والا ہے جو انسانیت میں سب سے برے سب سے خراب لوگ ہوں گے یادر کی اور ایسے لوگ ہوگئے ہیں جن کو دین کے تعلق سے کچھ چیز کا کوئی چیز کا نہ قرآن نہ سنت نہ کسی چیز کا علم ہوں گا اور بس پہلا سور پوکا جائیں گا اور سور پوکے جانے کے بعد یہ زلزلہ جو ہے